وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان سالسی کا عمل جاری ہے سالسی کا عمل ست ضرور ہے لیکن بند نہیں ہوا وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ برادر اسلامی ممالک سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک عرصے سے مختلف مسائل پر کشیدگی کا شکار ہے لیکن پاکستان چاہتا ہے کہ دونوں ممالک مل بیچ کر ان مسائل کا حل تلاش کریں اور اس کے لئے پاکستان سالس کا کردار ادا کر رہا ہے وزیراعظم عمران خان نے یہ بات غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں کہی ان کا کہنا تھا کہ ایران میں سعودی عرب کے درمیان مہازارائی روکنے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور ہم امن کی ان کوششوں میں کافی حد تک کامیاب رہی ہیں عمران خان نے کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان سالسی کا عمل سوس روی کا شکار ہے لیکن یہ رکا نہیں بلکہ امن کے راستے کا یہ سفر جاری ہے اور جاری رہے گا اسے قبل گزشتہ سال 12 اکتوبر کو ایرانی وزیر خارجہ جواز عریف نے وزیراعظم پاکستان کی سالسی کی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا تھا کہ ریاض اور تہران کے پاس باتچیت کے علاوہ کوئی بھی جارہ نہیں ہے باتچیت برائے راست ہو یا کسی سالس کے ذریعے ایران تیار ہے اور سعودیہ کے ساتھ مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں اسی جانب گزشتہ روز وزیراعظم عمران خان کو افغان صدر اشرف غنی نے ٹیلی فان کیا دونوں نانماؤں کے درمیان افغان عمل عمل پر تباتے خیال کیا گیا اس موقع پر عمران خان کا کہنا تھا کہ افغانستان نانم کا قیام خطے کے لئے انتہائی ضروری ہے امید ہے کہ بیلول افغان مذاکرات کا آغاز جلد ہو سکے گا